موسیقی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ہونے والے گھپلے اور گھٹالوں کی بھی ایک کہانی تھی جو کہ اب دوبارہ سے آواز اٹھا رہی ہے دوبارہ سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے آج پھر ہم اسی کہانی کے اوپر بات کریں گے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یعنی الڈیو ایم سی کو کتنے کھربوں روپے دیے گا اب تک صرف لاہور شہر کی صفائی سترائی کے لیے اور بغیر کسی لینڈ فل سائٹ کے یہ کمپنی کس طرح سے ٹھیکے دیتی رہی اور اب معجوہ کہا تک پہنچا ہے پروگرام کا بقائدہ آغاز کریں گے اس وقت ہم برکت مارکیٹ میں موجود ہیں یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ شاپنگ بیک پکڑے ہیں نوجوان ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اور کچھ عجیب سی انوارمنٹ ہے کہ سب لوگ شہر کی صفائی میں حصہ لے رہے ہیں یہ کہانی کیوں ٹھیک ہے کیوں یہ لوگ باہر نکلے ہیں شہر کی صفائی کے لیے اس کے پیچھے ایک اور خبر ہے وزیر بلدیات سینئر وزیر بلدیات عبدالعلیم خان صاحب نے اب الٹی میٹم دے دیا ہے چوبیس گھنٹے کا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر لاہور صاف نہ ہوا تو ٹاپ مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں انہیں اب ان کی سیٹوں سے برطرف کر دیا جائے گا ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمیں نمائنے عمران ملک صاحب ہمیں جوائن کیا ہے جمیل خائور صاحب نے جو کہ کمیونیکیشن اور میڈیا کے ہیڈ ہیں الڈبلی ایم سی کے ہمارے ساتھ ان کے ایک اور نمائنے موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے عمران ملک صاحب سے کیونکہ یہ سٹوری ہم مل کر بھی کرتے رہے بہت سارے انکشاف بات بھی کرتے رہے اب کیونکہ قومی خزانے کا معاملہ ہے پنجاب کے خزانے کا معاملہ ہے تو اس کے پر بات کرنا بہت ضروری ہے عمران ملک صاحب چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور شہر کے لیے اتنے خوبصورت نوجوان بھی آ چکے صرف صفائی کرنے کے لیے تو یہ پہلے کیوں ہمیں نظر نہیں آئے دیکھیں مریخہ وہی بات آجتی ہے کہ جب ڈنڈا شروع ہوتا ہے تو تب جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر اس وقت صورتحال ہی ہے کہ جو اس وقت لاہور ویسٹمنٹ منٹ کمپنی ہے وہ اس وقت جو اپنی ان کی جو صورتحال ہے یہ بالکل اپنے پاؤں پہ نہیں گھڑی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صاحب کا وزیراللہ پنجابی نیب کے پاس ہیں اور ان سے بھی ایک سوال پوچھا گیا پانچ سوالوں میں سے ایک سوال الڈیوی ایم سی کا بھی تھا کہ یہ کس طرح سے آپ نے تو کونٹریکٹرز کو لاہور کی صفائی کا ٹھیکہ دے دیا تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہے کہ لاہور جو ویسٹمنٹ منٹ کمپنی ہے اس کا جو بجٹ ہے تیرہ عرب کے سے زائد کیا بجٹ ہے اور اس کی تجویز دی ہوئی ہے انہوں نے اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کمپنی کا ہیڈ جو تھا ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی بلال مصبا سیگید وہ چار ماہ پہلے یہاں سے ملک سے فرار ہو چکے یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلا وہ بتا کریں گے اگر وہ ان کو پتہ لگیا تھا کہ ہم مجھے نیب نے پکڑ لینا ہے اور اس کے ساتھ میں آکتا ہوں کہ اب بھی جو نئے ہیڈ ہیں ان کے پاس ایڈیشنل ہوتا ہے ایم ڈی نئے ہیں اور وہ کہیں کہ جی میرے پاس ایڈیشنل ہوتا ہے مجھے دو ماہ ہوئے آئے ہوئے بھائی دو ماہ ہوئے ہیں تو پھر آپ اوڈا چھوڑ دیں اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا تو آپ نہ اس سیٹ پہ بیٹھیں کسی اور کو آنے کا موقع دیں وہ آ کر کام کریں یہاں پر لوگوں کو دیکھیں سولہ ہزار ورکر میرے تک تو جو آف دی رکارڈ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ لہور ویسمنٹ کمپنی کو پنجاب گورنمنٹ کے ماتحد کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے لوکل گورنمنٹ کا سبجیکٹی ہی ختم کیا جا رہا ہے اس کی ڈومین کو جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو دے دیا جائے گا اب بھی یہ کیا سچا کیا نہیں ہے ہم علیم خان صاحب سے بھی پوچھیں گے عبدالعلم خان صاحب کو پرگرام میں ہم شامل کریں گے ناظرین بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں الڈیو ایم سی اتنی اہم کیوں ہیں خبروں کی زینت کیوں بنتی رہتی ہے ہم تو لوکل چینل کے اوپر اس کی آواز اٹھاتے ہیں اور اب یہ نیشنل میڈیا کی خبر بن چکی ہے اور ون اف دی ٹوپ لیڈنگ سٹوری یہ بن چکی ہے کہ یہ جو اربع روپے کا نقصان ہوا ہے خزانے کو وہ کیوں ہوتا رہا کیا سابق وزیعالہ پنجاب ان کو میس گائٹ کیا گیا یا پھر وہ میس گائٹ ہو گئے خیر یہ ہم عبدالعلم خان صاحب سے پوچھیں گے خواہر جمیل صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی کہ نوجوانوں کو آپ نے خود بلایا آج چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹر ملا اس وجہ سے یا پھر اٹھائیس گھنٹے کا جو آپ کو الٹی میٹر ملا ہے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹر ملا اس وجہ سے یا پھر کوئی عزم ہے کہ اب بچانے اس کمپنی کو اور اب لاور کو تو ساکھ کرنا ہے یا اپنے افسروں کو بچانے کے لیے آج آپ نے یہ وائز ان گلز کو یہاں بلایا جب سے کمپنی مارزے وجود آئی ہے دوزار بارہ میں ہماری کمیونکیشن ریپارٹمنٹ تب سے بنا ہوا ہے اور ہم تب سے یہ سلسلہ جاری ہے تب سے ہم لوگوں کو شہر اور آگاہی دے رہے ہیں اور یہ موجودہ جو پرائیم نیسٹر کا وی اینہ کلین اینڈ گرین اس کے تحت ہم نے پہلے بھی یوٹ کمپنپلائز کیا تھا آپ بھی کریں گے چارٹی دینی ہو لوگ باہر آتے ہیں کوئی بھی ہسپتال بنانا ہے ڈیم بنانا ہے پاکستانی امام آ جاتی ہے شہری بھی آ جاتے ہیں باہر آپ کے افسران کو بلائے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو بلائے صفائی کرنے کے لیے ہے کورے دان جو ہیں بڑھے ہوئے ہیں یہاں پہ آ کر ہم نے برکت مارکٹ پوش علاقے میں آ کر کیا کرنا ہے کورے دانوں کو جا کر اٹھائیں اگر آپ نے ان سے کام کروانے ہیں یہ تو صرف اور صرف تصویری مہم اور اپنی ریپورٹنگ چل رہی ہے فائلوں کو بڑھنے کے لیے ان کا کام ہے سولہ ہزار جو ہیں ورکرز جو ان کے پاس موجود ہیں ان کو کام لیں ان سے کیا کوئی مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسی جو ہے جس میں کوئی بلدیاتی نمائنے اگر ان کے آ رہے آ رہے ہیں تو وہ علیم خان صاحب کو جا کر بتائیں کہ جی نون لکھے دو سو چوتر یونین کونسلز میں سے دو سو ساٹھ چیئرمن تو نون لکھے ہیں وہ ہمارے جتنے بھی سینٹری ورکر ہیں ان کے پاس ہیں اگر دیکھیں سمجھوتا یہ نہیں ہو رہا آپ بھی ان کے ساتھ کہ بلدیاتی نمائنے نون لکھے ہیں کام یہ طریقہ انصاف کے کوارڈینیٹر لگا کر لینا چاہ رہے ہیں how it is possible کہ یونین کونسل کا چیئرمن نون لکھا ہو اور جو کام ہے اپنے یہ طریقہ انصاف والے کوارڈینیٹر لگا کر لے رہے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بخار ہو تو بخار کی گولی خواہ کر اس کی پلاسٹک سرجنی نہیں کی جاتی ہے بلکہ بخار کی اصل وجہ کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کی جائے اگر اجازت ہے تو میں پیچھے جا سکتی ہوں کیامرمن سے گزارش کروں گی کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پلاسٹک بیگز لے کے آئے گئے ہیں کچھ پمپلیٹس ہیں کچھ بروشرز ہیں کچھ پیکٹس ہیں خواتین سے پہلے بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ڈسٹ ماسک ہے کچھ پمپلیٹس ہیں یہ شاپنگ بیگز ہیں ایسے علاقے پر برکت مارکیٹ جیسے علاقے میں کیامپ لگانے کا کیا فائدہ جو ایسے شہریوں کا علاقہ ہے جو کہ صفائی کا خیال دکھتے ہیں کیا آپ کو ہی لگتا کہ شمالی لاہور جیسے علاقوں میں زیادہ صفائی کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن جو برکت مارکٹ میں سب سے زیادہ مارکٹس ہیں اور بڑی ارگنائز طریقے سے یہاں پر مارکٹ بنی ہوئی ہے پر ڈسٹنز بھی ہے لیکن یہاں پر جو لوگ جو دکاندار ہیں یہ ویسٹ پروڈیوسرز بھی بہت زیادہ ہیں بس جہاں پر جتنے پوش ایریز کے لوگ کو یہاں بھی شاپنگ کرنے آتے ہیں لیکن سب سے دکاندار کوڑا پہلانے والے بھی وہی لوگ ہیں ڈپٹی مینجر ہاں ہمارے ساتھ پرگرام میں آپ کو شامدیر کہتے ہیں یہ میں نے پیپرز پڑھا آپ کی ریب سائٹ پر بھی پڑھا کہ کوڑا جمع کرنے کی مد میں بھی اربعہ روپے خرچ کیے گئے ہیں کہ وہ گھر سے کوڑا لینے کے لیے آئیں گے جو ورکرز ہیں وہ جمع کریں تو پھر آپ کیسے کیے سکتے ہیں کہ اربعہ روپے کی مد میں گھروں سے جو کوڑا کٹھا کرنے کی مہیم چلو کی گئی ہے یہی بات بلکل نہیں ہے ہمارا جو کمیونٹی انٹرفیس دیپارٹمنٹ اور کمیونکیشن دیپارٹمنٹ ہے اس کیمپ کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سنسٹائز کیا جا سکے جہاں تک اربعہ روپے جمع کرنے کا مقصد ہے تو اس کیمپ کا LWMC کے انٹ سے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کو سنسٹائز کریں کہ ہماری سروسز ایکچولی میں ہیں کیا ہم دور تو دور اگر سروسز دیں تو اگر لوگوں کو یہ تھوڑا سمس کانسپٹ ہے اگر لوگوں کو کہ بھئی اگر ہمارے پاس آکے دروازے سے کوڑا اکٹھا کریں گے تو ایسا نہیں ہے ہم نے کسی پلاتفارم پر ایسا نہیں کہا کہ دور تو دور ہم لوگ سروسز پروائیڈ کریں گے ہم لوگوں کو سنسٹائز کریں گے ایسی کوئی سروسز نہیں ہے کہ دور تو دور کھوڑا اکٹھا کرنا یعنی صبح کے وقت جو کھوڑا لینے والے آتے ہیں ایسی ہی سروس ہے دور تو دور یہ کھوڑا اکٹھا کرنا ہے ان کی ذمہ داری میں شامل ہے اور ان کا جو سائٹ پر ہے وہ یہ چیز باقیدہ واضح لکھی بھی ہے اور واضح بات کرنا یہ ہے کہ اس کے پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا جاتا کمیلکیشن ریبارٹمنٹ میں ہمارا کام ہے مدیہہ کے ہم نے شہر لہور کی صفائی دکھانی ہے یہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں شہر لہور کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی پچھلے دو ماہ سے اور کیوں ان کو اتنی تیزی سے یہ مہم کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے اس مہم پر کیا پیسے نہیں لگ رہی یہاں پر کیا لوگوں کو فری بلایا جاتا ہے یہ کیا آپ کو ماسک نظر آ رہا ہے یہ فری میں کیا لکھا ہے ہمیں اس ماسک کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان شہر لہور کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں شہر لہور جو ہے وہ صاف نظر آنا چاہیے جو علیمہان کہہ رہے ہیں جو علیمہان یہ کہہ رہے ہیں کہ ارتالیس گھنٹے اس لئے انہوں نے دے دی ہیں کہ ہمارا جو شہر لہور ہے اس کو صاف دکھائی دیں کوئی کنٹینر جو ہے وہ بڑا نظر نہ آئے کوئی کسی بھی جگہ پر کوئی کھوڑا نظر نہ آئے جو آپ کی لینڈ فیل سائٹ ہے لیگل ہے جی سینٹری لینڈ فیل سائٹ لیگل ہے بلکل اس کے لئے زمین کوئی لیگل نہیں ہے جمیل صاحب یہ کوئی لیگل نہیں ہے آپ کی جو لکھوڈ ایر کی لینڈ فیل سائٹ ہے اس کے اوپر تو سینٹری فک لینڈ فیل سائٹ ہے ہی نہیں ہے آپ کو پتہ جو آپ کے جو صاحب کا ایم ڈی او کیا کر کے گئے ہیں اور ابھی تک اس کا کیا حال ہو گیا ہے اب تو آپ ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کا انٹر پول کے ذریعے ان کے ساتھ رابطے کوئی نہیں کینڈرا کے ساتھ سال گزر گئے ہیں آپ اربو روبے کی مد میں البراک آز پاک کو آپ کونٹریکٹس دیتے ہیں کہ آپ وہ کوڑا اٹھائیں اور وہ جو کوڑا ہے وہ غیر قانونی لینڈ فیل سائٹ پر پھینک دیا جاتا ہے اور کوئی ڈمپنگ کا طریقہ ایکارڈ نہیں ہے شہر کو اور آلودہ کر دیا جاتا ہے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں عبدالعلیم خان صاحب سے ہماری ابھی کشی دیر میں ملاقات ہوگی یہ سوال ان سے پوچھیں گے اچھا آپ لوگ یہاں پر ہیں اب وولنچیرلی کام کر رہے ہیں اپنی خوشی سے آئے ہیں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ لوگ کے آنے کا فائدہ کیا ہوگا لاہور کو لاہور کو ساف کرنا ہے ہو جائے گا لاہور انشاءاللہ آپ کریں گے انشاءاللہ تو یہ تو آپ کا کام ہے نینہ آپ لوگوں تو پیسے بھی نہیں ملتے لاہور ساف کرنے آپ تو اپنی خوشی سے آگئے ہیں سو میم دتیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک ایوٹیو سکول جو گلوبالی ایک ایوٹیو دے کے نام سے ان کا اس سال ہم لوگوں کو جو تھیم ہے وہ فٹسٹوں کے ساتھ مل کے جس کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ سپانسر ہیں ایوٹیو میجر ہمارا کہتے ہیں آپ نے ان کو سجرس کیا کہ کودا جو ہے یوٹیلائز بھی کیا جا سکتا ہے اسے کیا کیا چیزیں پر ڈیوز کی جاتی ہیں اور انٹرنیشنلی کون کون سے ممالک ہے جو کودے سے گیس بناتے ہیں یا پر سکتا ہے بناتے ہیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیزیں ان کو پہلے اپنے ساتھ انگیز کرنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ student body ہیں یہ منجمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو سب سے پہلے ہمارا جو پرپس ہے انگیز کرنا وہ انگیز ہے یہ انگیز ان کے پاس گئے اور ان کے پاس ان کے پاس گئے اور ان کے پاس ان کے پاس ان کو مجموشتر موجود جو سنیٹری لینڈفل سائیڈ وہاں پہ سینٹیفک طریقے سے کوڑا کر کر دمپ کر رہی ہے پچھو سو ٹن ڈیلی کوڑے سے خات بن رہی ہے پانچ سو ٹن پہ خات بنائی جارہی ہے خات بھی بن رہی ہے اور کیا کیا بن رہے اور ڈی جی خان سیمنٹ کو روز ہزار ٹن کے قریب ہزار ٹن کے قریب کوڑا کر کر دیا جاتا جی جسے وہ آڈی ایف بناتے ہیں آڈی ایف ہے ریفیوز ڈیرائیڈ فیول جو کہ سیمن انڈرسٹری میں کوئلے کی جگہ میں استعمال کیا جا رہا ہے تو لاہور ویسٹ مانیجمنٹ گمپنی بیسکلی تو ہم اپنے کوڑے کو پرڈکٹیف یوز کر رہے ہیں اس میں ہزار ٹن ہم ڈی جی خان کو دیتے ہیں پانچ سو ٹن سے خات بنائی جارہی ہے الڈی وی ایم سی اپنے کوڑے کا کیا کرتی ہے یہ کوڑا ویسٹ کر دیا جاتا ہے یا کچھ ریسائیکل بھی کیا جاتا ہے کچھ بنایا بھی جاتا ہے ابھی تو دو ماہ میں مدیہا یہ شہر لاہور کی صفائی کر لینا بہت بڑی بات ہے یہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کھوڑے کی اگر آپ بات کریں تو کھوڑے کو آپ نے کھوڑا نہیں کہنا یہ لکھ پتی کھوڑا ہے کیونکہ اس سے آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں بجلی پیدا ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہو نہیں رہی یہ جو سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں اسے بارے سے ایکسپلین کریے گا ڈیلی کا ہزار ٹن ڈی جی خان سیمنٹ کو ہم دیتے ہیں ڈی جی خان کا پلانٹ لگاوا لکھو ڈیر میں وہاں پہ وہ ہمارے کھوڑے کی جو کمبسٹیبل آئیٹمز ہیں اس کو الگ کر لیتے ہیں ڈیلی ہزار ٹن کا چھہ ہزار پانچسو ٹن کے دیلی پڈکشن ہے تو وہ جو کھوڑا ہے وہ لے کے جاتے ہیں اپنے سیمنٹ پلانٹ میں جہاں پہ وہ کھوڑے کے جگہ استعمال کر رہے ہیں پہلی بات پانچسو ٹن پہ ہم خات تیار کر رہے ہیں منیور تیار کر رہے ہیں وہ ہماری آپ محمود بوٹی کے ساتھ کمپوسٹ پلانٹ اس کو وزیٹ کر لیں ابھی چلے جائیں پھر جو ہماری سب سے پرانی محمود بوٹی تھی ڈم سائٹ جہاں پہ ایک روڑ تیس لاک ٹن کھوڑا دفن تھا وہاں پہ رہیابیٹیشن کا پروسس ٹارٹ ہو گیا پندرہ ہزار یہ تنا کچھ تو بن رہا ہے آپ ریپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ ریپورٹ ہم کر چکے میں ہیں مہر سب جو کہہ رہے ہیں وہ پوزیٹیف تھنکنگ میں کہہ رہے ہیں جو ڈی جی ہان کے ساتھ ان کا کھوڑے کا جو ایمو یو سائن ہوا ہے وہ ایک حد تک ہے ٹھیک ہے انہیں صاف کھوڑا چاہیے ان کو اور وہاں کھوڑا نہیں چاہیے جو پورے لاہور سے چھل کے یہ جو خات کی بات انہوں نے ساتھ کی ہے یہ کمپوسٹ خات بناتے ہیں سونا لاہور ان کا ایک پروجیکٹ آیا تھا آج سے تین چار سال پہلے وہ انہوں نے اپنا کمپوسٹ خات پر منڈیوں کا کورا منڈیوں کے کے لے چھل کے یہ وہ سارا کچھ وہاں پر وہ کمپوسٹ خات بنائی جاتی ہے یہ والا کورا نہیں ہے جو آپ کو یہ کنٹینرز میں نظر آ رہا ہے یہ کورے کی میں بار بار آپ کو ایک ہی بات پر کہہ رہا ہوں یہ ابھی بڑے پروجیکٹ گنائیں گے مہر صاحب بھی اور ساتھ جمیل خاور صاحب بھی ابھی ایمیڈی صاحب بھی آ جائیں گے اس کے بعد یہ بات تو امکار ہی نہیں رہے ہمارا ایک ہی موقع ہے لاہور صاف کیوں نہیں ہو رہا لاہور کو صاف کرنے میں کیا ان کو پرولم آ رہی ہیں وہ پرولم ہمیں بتائیں کیا بلدیاتی نمائنے ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں کیا بلدیاتی نمائنے ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں کیا شہر لاہور کی صفائی سولہ ہزار سینٹری ورکرز ہیں ان کے پاس سولہ ہزار کیا اگر بات کی جائے تو ایک شفٹ آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے میں انہوں نے آٹھ ہزار اور اگلے آٹھ گھنٹے میں انہوں نے چارہ ہزار اس سے اگلے آٹھ گھنٹے میں انہوں نے چارہ ہزار یعنی کہ سولہ ہزار مجھے اب اجازت دیجئے ناظرین مجھے ایک یہاں پہ بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم نے صاحب کا حکومت کی جو کار کردگی ہے اور سب سے اہم بات جو سابق ورزیعالہ پنجاب شہباشری صاحب ہے یہ کہا گیا ماضی میں ان کے بہت میس گائٹ کیا گیا کیا میس گائٹ کیا گیا یا پھر وہ خود میس گائٹ ہو گئے یہ بھی بات کریں گے اور عبدالعلیم خان صاحب کو بھی شاملے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے